ہمارے پیارے شیوراز بھائیہ جنہوں نے ہم بہنوں کے لیے اور ہماری بیٹیوں کے لیے اتنے اچھے اچھے کاری کیے اور اتنی اچھے اچھی یوجنائیں بنائیں ان اچھے کاریوں کے لیے کسی بھی کسی کی بھی نظر نہ لگے اور آگے بھی وہ نرنتر اسی کام میں پریاس کرتے رہے ہیں ہم بہن اور بھانجیوں کے لیے اس لیے ہم سب کی نظر اتاننا چاہتے ہیں اپنے پیارے بھائیہ کی کسی کی بھی بری نظر نہ لگے مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے دیں ان سے ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں ایسا نہ کریں کہ بہنوں کو میں دیکھ ہی نہیں باؤں تھوڑا ویوستت ہو جائے تاکہ بہنوں سے میں روح و روح ہو سکوں ادھر سے بھی آپ کا ایک کو کھڑے میں اب ہر جاؤنا یہاں یہاں ہر جاؤنا یہاں اب جن کے لئے آیا ہوں وہ ہی نہیں دیکھیں میری بہنیں تو مطلب کیا ہے پھر کیا کریں کرسی پہ کھڑے ہو کر بولیں کیا تھوڑا دیکھ جائیں گے نہیں تو دیکھیں گے نہیں اس پہ کھڑے ہو کر بولتی دیکھیں گے نہیں اب ٹھیک ہے میری لادلی بہنوں بھائیہ کا سب کو نمسکار جب اتنی بہنیں ساتھ ہو تو مجھے کس کی نظر لگ سکتی ہے لیکن یہ مکھ منتری لادلی بہنہ یوجنا یہ بہنوں کی جندگی میں سمکون پریورتن کا پریاس ہے ایک ساماجک کرانتی ہے میری بہنیں بھی کہہ رہی تھی کہ پیسہ اگر ہوتا ہے تو ہمت بڑھتی ہے بڑھتی کی نہیں بڑھتے ہیں سب بہنیں بتایا بڑھتی کی نہیں بڑھتے ہیں دیکھو یہ سچا یہ ہے پاس میں اگر پیسہ ہے تو ترنت جب کسی چیز کی پڑھی آپ پوری کر دو میری بہنوں آج میں دل کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ یوجنا ہے کیوں بڑھا رہا ہوں دیکھو میں نے بچپن سے بیٹا اور بیٹی کے بیچ میں بھید کرتے ہوئے دیکھا تھا پریوار کو ہی میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا تھا بھائیا آ گیا تو بدھائی جاؤ ڈھول بجاؤ مٹھائی باتو لڈو بناو اور بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو چہرہ ہوتا جاتا تھا جیسے بیٹی نہیں کوئی آفت آ گئی ہو اب میرے دل میں تکلیف ہوتی تھی درد ہوتا تھا کہ بھائی دیکھو بھگوان نے اوپر والے نے دونوں کو بنایا آدمی بھی بنائے اور عورت بھی بنائے اسطری بھی بنائے اور پروس بھی بنایا بیٹا بھی بنائے اور بیٹی بھی بنائے تو دونوں کو برابر ماننا چاہیے ماننا چاہیے کی نہیں اور ماننا چاہیے کی نہیں دونوں کو برابر ماننا چاہیے لیکن برابر نہیں مانتے تھے اور بیٹی کو مانتے تھے بوجھ کہاں سے آ گئی ایک جگہ میں بولنا تھا کہ بیٹی کو آنے دو تو ایک امہ کھڑی ہو گئی کہ سادھی میں دہش کا انجام کیا تو کروائے گا بڑی بڑی بات کر رہا بیٹی کو آنے کو مجھے لگا کہ کچھ کرنا پڑے گا اور جب میں کچھ نہیں تھا یا لوگ کھڑے ہیں تب بھی بیٹیوں کی سادھی اپنی چھتر میں کرتا تھا لیکن اکیلا کتنی کرتا آخر میں اور اس لئے پھر دماغ میں ایک درد تھا ایک پیڑا تھی ایک تکلیف تھی کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو میری بہنوں مکھ منتری بنتے ہی سب سے پہلے میں نے ہوجدہ بنائی مکھ منتری کنیا بباہ یوجنا کہ بیٹی کی سادھی کی چندہ مت کرو اب تو ماما مکھ منتری بن گیا سادھی کروائے گا اور اب اس یوجنا میں 49,000 روپیہ کا چیک جو ساموی بباہ ہوتے ہیں نکاح بھی ہوتے ہیں تو ساموی اس میں مکھ منتری کنیا بباہ نکھا یوجنا میں چیک دے لیکن اتنے سے کام نہیں مجھے لگا کہ کچھ ایسا کرو کہ بیٹی کو لوگ بوجھنا مانے اور اس لیے لادلی لکشمی یوجنا بنی لادلی لکشمی سب کو پتا ہے نا لادلی لکشمی جس میں طے کیا کہ بیٹی کی پڑھائی کی وزتہ بھی کریں گے پچ بھی پاس کرکہ چھت بھی مجائے گی تو ہاتھ بھی پاس کرکہ نومی میں جائے گی تو الگ الگ پیسے کی وزتہ کالیج میں جائے گی تو سارے بار ہزار کالیج پاس کرے گی تو سارے بار ہزار اور اب میڈیکل انجیرنگ میں بھی جائے گی تو اس کی فیس بھی ممی پاپا نی ماما بھر بائے گا تاکہ گریب بیٹا بیٹی بھی میڈیکل انجیرنگ میں جا سکے اور میرے دماغ میں تھا کہ گھر میں کئی بار سماج میں بھی دوہرہ بیوہار ہوتا ہے دوہرہ بیوہار اس طریقوں کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے لگا کہ جارہ طاقت پر بہنوں کو بنانا چاہیے تو ایک ترقیب میں نے نکالی کہ ابھی تک چناؤں کون لڑتے تھے پہلے پروسی لڑتے تھے بہن کو کچھ چناؤں لڑنے دیتا تھا گیا در میں بیٹھ روٹی بنا اتنے آدمی آ رہے کھانے کھانے چناؤں لڑ رہا ہوں میں تو بناتے رو روٹی میں نے کہا بہنوں سے راج کرانا چاہیے ابھی اپنی بہن کھڑی ہے مالتی رائے میر ہے میری بہنوں ہم نے پچاس پرسنٹ سیٹیں ریجرب کر دی کیونکہ بہنوں کے لیے کہ وہاں بہن اور بیٹی لڑے گی بھائیہ نہیں لڑ سکتے آپ بتاؤ یہ ریجربیسن ہم نہیں کرتے تو مالتی رائے میر بن پاتی جا رائے صاحب بنتے ان کو بننے نہیں دیتے کیونکہ باہر نکلنے نہیں دیتے اب آپ دیکھو بڑی آراد چلا رہی بہن ہے کتنی پارسد ہو گئی اپنی فورٹی ٹو بہن ہے پارسد بیالیس مہلا پارسد ہے نگر نگم چلا رہی ہے پنچاس چلا رہی ہے آپ جب دل پہ آت رکھا بتاؤ بتاؤ بہنوں کو آ کے آنا چاہیے کی نہیں آنے چاہیے ہر بہن بتاوا جانا چاہیے کی نہیں کب تک ہم بہنوں کو کہیں گے چولا چوکا ہی کر وہ بھی کرے دوسرے کام بھی کرے ایک کام اور میں نے کیا مجھے کرتے ہوئے بہت خوصی ہے اگر کوئی چھوٹا وہی مکان دکان کچھ خریدنا ہو تو کون کے نام خریدتے تھے ساپ کے نام پتنی کے نام بیچارے کوئی کچھ خریدتے ہی نہیں تھا کئی جھگڑا مگڑا ہو گیا نکل گھر سے تانیوار مارتے ہیں ہم نے یہ تیہ کیا کہ اگر مدفردیس میں کوئی جمین مکان دکان کچھ بھی خریدے گا اب میری بہن کے نام سے خریدے گا تو جو ٹیکس لگتا ہے اس ٹامپ ڈیوٹی وہ گھٹا کے ایک پرسنٹ کریں گے بہن خریدے گی تو ایک پرسنٹ بھائی خریدے گا تو تین پرسنٹ ترکیب کام کر گئی کئی بھائی ان کا تیرے نام خرید لے پیسہ بچائیے تو بہنوں کے نام اب سمپتی آنے لگی اب جتنے بھی مکان فردان منتری آباس کے باقی سب بنا کے دے رہے وہ دونوں کے نام پہ بھائی بھی بہن بھی تاکہ یہ تو نہیں کر سکے کہ کہ نکل گھر سے اب کیسے کہنا میرا بھی ہے اجد بڑھنی چاہیے دیکھو انسان ہیں اپن ہم بھی تو انسان ہیں ہمارا بھی تو دل ہوتا ہے ہماری بھی تو بھاونہ ہیں ہماری بھی تو خوشیاں ہیں ایسے پرسنٹ بیٹیوں کی بھرتی کر دی میں نے کہا تیس پرسنٹ کیول بیٹیوں کی بھرتی ہوگی یہ پولیس والے آدمی آدمی بھرتے تھے بیٹیوں کو ہانے نہیں دیتے تھے اب بتاؤ کوئی بہن کو اگر تھانے میں سکایت کروانا ہو اور آدمی بیٹھا ہو تو اس کے سامنے بات کر سکتے ہو کیا اگر بیٹی بیٹی ہے تو پھٹا پھٹ لکھا دو گے کوئی بات بھی کب بیٹیوں کی بھرتی ہو رہی آپ دیکھو آج کل کئی بیٹیاں اپنے پولیس بہن بردی میں آپ دیکھتے ہوگی لیکن میری بہنوں اس کے بعد بھی میرے من میں درد تھا ایک ویدنا تھی چھوٹی چھوٹی چیز کی جدہ امانداری سے بتانا اگر پانچ سو روپیہ کی بھی جروعت پڑ گئی ہم گریب پریوار سے آتے ہیں نمنمدھمبر کی پریوار سے آتے ہیں تو ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا کہاں سپیسہ لائیں آپ سوچو اگر بیٹا بیٹی نے کہا ماں مجھے آئس کریم دلا دے ماں مجھے کتاب دلا دے ماں مجھے کپڑے دلا دے تو پیسہ ہی نہیں ہے کیا کرے بچاری اپنے بچوں کی ضرورت پوری نہ کر پائے اور کبھی مائے کے جانا ہو اور بھائیہ کے بیٹا بیٹی رکشہ ہوتی نہ وہاں جا رہی ہوں تو کچھ تو لے چلوں پتہ چلا صاحب سے مانگے ان کا نہیں ہے جب دیکھو پیسہ ہی مانگتی رہے تو من محسوس کر رہ جاتی تھی اور اس لئے مجھے لگا کہ کچھ نہ کچھ کر سبراج بہنوں کی اس مجبوری کو ختم کر جگوت پڑے تو بہن کے ہاتھ میں خود کو چھو اور اس لئے ایک دن میرے دماغ میں آیا کہ دیکھ بھائی تو تو بھی ہے رہے سبراج آپ سب بہن ایمانداری سے بتانا میں بھائی ہوں کی نہیں دل سے بتاؤ بھائی ہوں کی نہیں میں مکھ منتری بات میں ہوں بہنوں کا بھائی پہلے ہوں میرا دل اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لئے دھڑکتا ہے اور ہمیسہ یہی دعائیں نکلتی ہے کہ میری بہنیں کیسے سکھی ہو کیسے آگے بڑھے ان کے جنگی کے دھڑکتور کیسے تو بھائی اپنی بہن سے راکھی بنواتا ساون کے مہینہ میں اور کچھ نہ کچھ دیتا ہے سو دے گا پانچ سو دے گا کپڑا دے گا تو میں بھی تو بھائی ہوں تو دل نے کہا کہ بھائی ہو گیا تو تو بھی تو کچھ دے لیکن مجھے لگا کہ سال میں ایک بار دینے میں کام تھوڑی چلے گا اس لئے کوئی کام ایسا کرو کہ بہنوں کی تکلیف کم ہو جائے اور اس لئے دماغ میں آئی کہ ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ بہنوں کے کھاتے میں ڈالو ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ سال میں بارہ ہزار روپیہ اب آپ کے پاس پیسہ ہوگا اور پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ہمیں ایکاؤنٹ نمبر بھی پوچھ رہے ہیں ایک ایک بھائی سی بھی کروا رہے ہیں کہہ کیلئے کہ پیسہ تمہاری کھاتے میں آنا چاہیے اگر اور کوئی کی پکڑ مرات ہو گئے چل تو پیسہ بھی بہن کے پاس ہی ہونا چاہیے پیسے سے بسواس بھی بڑھے گا اور پیسے سے اجت بھی بڑھے گی پیسہ اچت بڑھاتا ہے پیسہ نہیں ہوتے ہیں لکھوا ادھر آ اور پیسہ ہو گئے تو سیٹ لکھی رام جی آئیے نجریں بدل جاتی ہیں اب یہ ایک ہزار روپیہ آئے گا تو ساس بھی کہے گی بہو کہ ہزار روپیہ مہینہ آ رہا ہے جب روٹی میں گھیل لگا جاتا اجت مرے گی گھر میں بیٹا بیٹی کی جب رکھ پوری کرو گی اور جبورت بخط پر بچا کے بھی رکھیں گے کیونکہ میں بہنوں کو جانتا ہوں پورا کبھی خرچہ نہیں کرے گی کہیں گی پانچ سو تو بچا لو یار آگلے مہینہ کوئی جبورت پڑھ گی تو اور یہ دیکھنا میں پتیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کبھی جبورت پڑھی اور گھرموں لٹکا کے آئے تو یہ دیویاں ہیں یہ دوسرے کا پتی کا دکھ دیکھ نہیں سکتی کیوں جی کیا بات ہے آج کیوں داس ہو اور اگر وہ بتائیں گے کیا کروں آج پیسے کے جبورت نہیں ملے ہی نہیں رہے چنتہ مت کر گھڑو کے بھاپا لے جاؤ میرے پاس رکھیں تو گھر کی جبورت بھی پوری کرے گی پریبار کا ماحول بدلے گا اور میری بہنوں کی زندگی میں خوشی کے چار پل آگئے تو میرا تو مکھ منتری بننا سارتھک ہو جائے گا میری بہن آؤ مکھ منتری بننا سارتھک ہو جائے گا اور اس لئے لارلی بہن آئی ہو جائے گا اب یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہے سب نے عابدن بھر دی ہے سب نے ہاتھ اٹھاؤ جنہیں بھرے آجا عابدن بھرانے کے پیسہ ہی ساتھ تو نہیں لی ہے کوئی نے بتا دے نا میں نے پوری ببستہ کری ہے ہی کے بھائی سے کہ بھی پندرہ روپیہ دے رہا ہوں میں ایک ایک بہن کے کوئی بے ایمانی نہ ہو اور ابھی مئی میں پوری جہاں چھو کے سوچی بن جائے گی اور دس جون کو پہلا ایک ہزار روپیہ آپ کے کھاتے میں آئے گا کون سی تاریخ آئے گا دس جون کو تو وہ دن بہنوں کی جندگی میں کرانتی کا دن ہوگا اوہ دن خوشیاں منائیں اوہ دن تھوڑی چھٹی اٹھٹی رکھنا ٹائم آئیم رکھنا جارہاں اپنے پاس اوہ دن ہم خوشیاں منائیں ابھی کچھ بہنیں گا رہی تھی گائیں اپنی بھاوناوں کا اجہار کریں دیکھئے ایک سامج کرانتی ہوگی ہوتی ہے لیکن ایک بات اور کہہ رہا ہوں میں میری بہنوں میں اتنے سے سنتسٹ نہیں ہوں بہنوں کی آمدانی دیکھو کب تک گریب رہیں گے ہم نہیں رہنا گریبا کب تک مجبور رہیں گے ہم ہم کریں گے کچھ اور اس لئے دوسری چیز یہ ہزار روپیہ تو آئیں گے ایک کروڑ بیس لاکھ بہنوں نے بھرتی ہے فارم اب بارہ ہزار ایک بہن کو ملیں گے تو ایک کروڑ بیس لاکھ بہے بھئی آپ کتنے پیسہ دینا پڑیں گے پتا ہے سولہ ہجار کروڑ روپیہ سولہ ہجار کروڑ اور ابھی کچھ بہن نے کہہ رہی تھی بھئی ہم رہ بھر ہی نہیں ہے تو میں نے کہا تم بھی بھرتو اب بتاو اتنی بڑی رقم بہنوں کو کوئی دے سکتا تھا کیا یہ کلان تھی لیکن اس کے بعد یہیں نہیں بیٹھنا آگے ہم کو اپنے کام بھندے شروع کرنا ہے کام کرنا پاپ نہیں ہے کام مطلب کوئی نہ کوئی میلوں کے گروپ بن رہے ہیں سواہ ساہتہ سمو بن رہے ہیں یہاں کوئی سمو کی بیٹھیں بیٹھیں کیا سمو بھالی بہنوں تو ہاتھ اٹھاؤ کوئی پیچھے ہے یہاں نہیں کلیکٹر کہیں ہمارے بھئی کلیکٹر نگر نگم کمیسہ ہوں تیجی سے بنا دیکھو ہم کیوں قریب رہے ہیں ہم کیوں روئے ہیں آپ سواہ ساہتہ سمو میں آئیں گی تو چھوٹے موٹے کئی کام شروع کریں گی دو پرسنٹ بیاج پہ ہی پیسہ گروپ کو کام کرنے کے لیے ملے گا باقی میں بھرواوں گا میرا اٹھے سے دس ہزار روپیہ مینہ آمدانی بہن کی کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ وہ سکھی جیون جی سکے اس میں بھی آپ بہنوں کا سانس چاہیے بولو سب کا سانس ملے گا تو یہاں بھی بہی گروپ بناو آمدانی بڑھانا ہے بہنوں یہ آج تو آپ سب کو بہت بہت سبھکامنا ہے جب تک میری سانس چلے گی بہنوں کی بہتی کے لیے میں کام کرتا رہوں گا جو صحیح ہوگی ہمارے جتنے اس کام میں اس کے لیے میں آبھار پرکٹ کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت دھنے بات نمسکار آدمی ہے مکم 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 سی ایم رات موسیقی